اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آج تیرہ اگست کی رات بارہ بجے کا یہ وقت ہے اور ہر طرف رونک ہی رونک نظر آ رہی ہے پاکستان میں ہر سال یہ دن بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں بچے اور بڑے سب اس دن کی تیاری بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تیرہ اگست کو ہم بھی گھر میں جھنیا لے کر آئے اور بچے بہت خوش تھے کہ ہم گھر کو سجائیں گے تیرہ اگست کو گرمی بھی بہت زیادہ تھی حبس بھی تھی لیکن بچے اپنے شوق میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں گرمی کا بلکل احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کیا کر رہے ہوں گھر بڑے گئے تھے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں جگہ جگہ پر سٹالز بھی لگے ہوئے تھے دن میں ہی بچے جا کر جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بھی لے کر آگئے بہت ہی خوبصورت چیزیں سٹالز پر سجنے ہوئی تھیں بچوں کے کیپس تھے بیجھ تھے بینڈز وغیرہ چھوٹی چھوٹی جھنیاں لگی ہوئی تھیں بچوں کے لیے جیوری چھوٹیاں ایرنگز اور مالا تھی بہت ہی خوبصورت مالا تھی جو لیوی ایٹی نے جیسی پھر بچوں نے اپنی چیزیں جو تھیں جو جو ان کو پسند تھا انہوں نے لیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر کو واپس آئے یہ ایرنگز بہت پسند آئی ہیں اس کے بعد گھر واپس آئے اور جو جو تیاری رہتی تھی وہ کمپلیٹ کی پھر صبح جو ہے وہ بچے بہت جلدی اٹھ گئے تھے اس لئے کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ کب ہم جلدی جلدی سے جو ہیں تیار ہوں گے واقعی سجاوٹ انہیں ایک دن پہلے ہی کر لی تھی اور چھوٹا بیٹا تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس کو سمجھ تو نہیں آرہا تھا کہ آج کیا دن ہے لیکن اتنا ضرور اس کو احساس تھا کہ آج کوئی خاص دن ہے جو اتنی خاص تیاری ہوئی ہے اور اس انتظار میں بھی تھے بچے کہ آج کے دن ضرور ہم کہیں بہار بھی جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے تو ڈبل خوشی ان کو تھی کہ آج جشنہ آزادی بھی ہے اور آج بہار کی سیر بھی ہوگی ہے کہ آج جا رہا ہے کہ آج جا رہا ہے نو اس کے بعد ہم لوگ بیک بھی گئے اور کے لیے گئے بہت پیارے پیارے گیرزائنے کے لیے ہم کے گئے بنے ہوئے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس پہ پاکستانی پرچہ ہم ہیں ہم یہ والا گیک لے لیتے ہیں ہیپی انڈیپینڈنس دے ہیپی انڈیپینڈنس دے ہیپی انڈیپینڈی اور چیزوں کے پر کافی سیل بھی لگی ہوئی تھی چودہ اغسط کا یہ شو ہو رہا تھا جس کے لئے سے کافی لوگ یہاں پر جمع تھے بہت اچھی سیل بھی چیزوں کے اوپر لگی ہوئی تھی کپروں کے بھی بہت پیار پیار ڈیزائن تھے اور ان کے اوپر بھی بہت اچھی سیل لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ہینڈ بیکس بھی بہت اچھی ڈیزائن کے تھے ان پر بھی سیل لگی ہوئی تھی جوتوں کے اوپر بہت اچھی سیل تھی کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں گھومتے ہوئے وقت کے احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے ساڑھے آٹھ نو کے قریب ٹائم تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اب گھر چلنا چاہیے بچے بھی کافی تھک گئے تھے تو پھر ہم گھر کی طرف آگئے اور گھر آتی بچے تھکے ہوئے تھے تو وہ فوراں سو گئے گھر آ کر تو بہت اچھا آج کا یہ دن گزرا امید ہے کہ آپ کا بھی یہ دن بہت اچھا گزرا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد بہت اچھا آج ملکس requesting ملکس بہت اچھا آج ملکس لوگ لوگ بہت اچھا اور بہت اچھا آج ملکس بہت اچھا آج ملکس ر گزر رکھت اچھا بہت ju фتر